انیس سے بیس کی پٹرول کی ایوریج ملے گی یہ آپ کی ٹکنیک ہے سولہ سے اٹھارہ ایسے ریزن بتاؤں گا ریر ہاں جی پچھلا دیکھونا انہیں دی ورکنگ صحیح نہیں ہو رہی ایف وولٹیج صحیح نہیں گم کر رہے ایدہ کر رہے ہیں ایف دکار رہے ہیں ایدہ دو ایف دکار رہے ہیں ایف دکار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پٹرول کی ایوریج کے حوالے سے کیونکہ میں نے دو سے تین دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی پٹرول ایوریج کے حوالے سے جس میں میں نے گاڑی دکھائی تھی آٹھ پٹھا تیرہ اس گاڑی کی اٹھارہ کی پٹرول کی ایوریج آئی تھی لوکل آم روڈ پر اگر موٹر وے پر جائیں گے تو انشاءاللہ اس گاڑی کی انیس سے بیس کی پٹرول کی ایوریج ملے گی تو اس ویڈیو کے نیچے کافی دوستے نے کومنٹ کیے تھے یار آپ کون سا ایسا فارمولا سمال کرتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی سے اتنی پٹرول کی ایوریج لے لیتے ہیں سب سے پہلے میرا بھائی کوئی ایسا مین فارمولا نہیں ہوتا یہ آپ کی ٹکنیک ہے یہ گاڑی جب میں جس گاڑی میں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں اس ہی گاڑی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس گاڑی کی میں نے پٹرول کی ایوریج نکال کے آپ بھائیوں کی خدمت میں ایک میں نے ویڈیو لگائی تھی تو جب یہ گاڑی ہم لے کے آئے تھے تو اس ہی گاڑی کی جو ایوریج تھی آٹھ سے نو ساڑھے نو کی مجھے ایوریج ملی تھی موٹر ویپر اور میں تقریباً نبے یا سو کی سپیڈ میں گاڑی میں نے ڈرائیو بھی کی وہ میں نے ایک لائیو چھوٹی سی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی تو اس گاڑی کے اوپر میں نے مسلسل کام گیا تقریباً آٹھ سے نو دن یا دس دن لگے اس گاڑی کو کور کرنے میں الحمدللہ اس گاڑی کی پٹرول کی ایوریج کی حوالے سے میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آج اسی ٹوپ پر ہم بات کریں گے کہ پٹرول کی ایوریج لینے کے لیے میں آپ بھائیوں کو ایک سولہ سے ستارہ ریزن ایسے بتاؤں گا جسے آپ گاڑی کی پٹرول کی ایوریج بہتر کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی ایوریج لے سکتے ہیں اپنی گاڑی سے چاہے آپ کے پاس ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ وین ہے یا سزوکی ایوری نیسان کلپر میٹسو بیشی ان میں سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے یا آپ کے پاس کوئی کار ہے پر اسے پریشان ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے اسکپ بلکل نہیں کرنی انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں سولہ سے اٹھارہ ایسے ریزن بتاؤں گا جس سے آپ گاڑی سے پٹرول کی ایوریج لے سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ بلکل نہیں کرنا چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنڈی کو پرس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اکثر میرے دوست میرے بھائی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو مہربانی کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں تو مزید میں تفصیلیات بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ہلکے پل کے کلپس دکھاتا ہوں جو میں نے گاڑی کے یہ اسی گاڑی کا کام کروایا ہے اور اسی دوران میں نے چند کلپس وغیرہ ریکارڈ کیے تھے وہ بھی آپ پہلے دیکھ لیں پھر چلتے ہیں اصل ٹوپک ٹوپک کو مزید میں نے ٹوپک 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 63 60 ڈرت رپیم سٹا ہے اس ٹائم اٹھ سو آٹھ سو یہ رہنے کیا نہیں رہا انکہ رہنے کیا نہیں رہا ایک وقتی ایک ایسی ہی بغیر کیا کرو کیونی جہاتر ٹائم بتکہ見 رہا ہے انجوکشن تائمہ یہ پلزان زیادہ ہے پلزان زیادہ ہے یہ کڑے سے زیادہ ہے تو ریئر ہاں پر شل کی رائع دیکھنا یہ ورکنگ نہیں ہے یہ وہلٹیج سے ہی نہیںًا آہنا یہ کام کریں ہوگا لام ہے حیالا یہ دو یہ میں مانس بھی جائے بلکہ بولٹیج ہی کرتا ہوں یہ بارسکنے پر پوچھ پلزان یہ لائست سنسور ہے یہ یہ آہنا نچی والا یہ نہیں ہے یہاں کیا ہے دو تو تین بار یہاں کیا بھی کیا کہاں یہ پشلا ہے وہاں سے گرم ہوکا گرم ہے گرم ہے وہاں چلا کے لئے کہ یہاں تمیتے ہیں ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو پشلے درمیان جیدی جاری ہندی کے لئے چھے یہ بیاب ہے ساڑھے چرے دو کہ جیل وہاں پتول دو کہ دو کہ ساڑھے چیز ہاں جے ماب سنسر آلکھ مجھو ی ایک انگلت نہیں ہے اب نکالیں نہیں ہے ماب سنسر اس نے جانتا جائے مو اس نے جائے مو اس کی ساتھ میں انیسی منی پوری چیز لگائی چھے ont اوڈی آگا شہرף dévelopپے پاری آپ کو پینا چاہہے Yunnan Those sign items ہمیں خمک پی وقت dressing料22 جب سے ستشکتر وں گے چดی وہ چیز ساتھ 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 جب ان ا pawответ مجھول ہے کیون بمک پس چید موسیقی پشکلوں سے پشکلوں کو پشکلوں کو پیدا ہے موسیقی 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 میخواست گا موسیقی 0-48 اینisters چاہہہہہہہہہہہہ.. مطٹ شاہہہ موک کلی ветチャک چاہہہہہ چاہہہہہم چاہہہہ relady کیسکam چاہہہ... some کوئر آپ کیلئے ڈورا ہوگیا کرس گئے کیونک یہاں پہلے موشن جکڑی ہے یہ نہیں ہے یہاں پہلے کنترولیٹا سیکل ایک تک ہے دائر کار نمبر کنترولیٹا سیکل بسکر دور آئیدل سیکلن آئیدل ہون سیکلن مانچہ جیوانو چکر رو مانچہ جیوانو چکر رو آئیدل ہون سیکلن 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 جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھ لئے ہوں گے اور یہ ویڈیو کلپ مجھے ریکارڈنگ کرنے میں ایک دو دن نہیں لگے میں آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں تو برحال چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف ایسے میرے بھائی جو اپنی گاڑی سے پٹرول کی ایورج سے پریشان ہے تو میرا بھائی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں فالوور ہیں تو آپ کو پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں تو چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف سب سے پہلا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آپ کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے اگر آپ کی گاڑی کا ائر فیلٹر چوک ہے ائر فیلٹر اگر چوک ہوگا تو آپ کی گاڑی کی فیول ایورج میں بہت فرق پڑے گا اس کو بھی تقریباً دوسرے یا تیسرے سروس کے دوران آپ اس کی سروس کروالی کریں اگر ائر فیلٹر اوریجنل لگا ہوا ہے تو کوشش کیا کریں جیسے ہی آپ کوئی کچھے راستے میں سفر کریں تو ائر فیلٹر کی لازمی صفائی کروالیا کریں دوسری سروس میں یا تیسری سروس میں آپ ائر فیلٹر تبدیل کروالیا کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی پٹرول کی ایورج میں فرق پڑے گا چیلتے ہیں نمبر چاروں ٹیروں کا ہوا کا پریشر کم ہونا نمبر تین پر آ جاتے ہیں آپ کی ڈرائونگ کیسی ہے آپ ڈرائونگ کس حساب سے کر رہے ہیں تو کوشش کیا کریں میرا بھائی گئر شیفٹنگ خاص کر یہ جو مینول گئر والی گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں مینول گئر والی گاڑی کی گئر شیفٹنگ کا استعمال کریں بریک کا زیادہ استعمال نہ کیا کریں نمبر چار پر آ جاتا ہے آپ کی فرنٹ والے ویلوں کی ویل آلائنمنٹ اگر آپ کی گاڑی میں ویل آلائنمنٹ کا مسئلہ ہوگا پھر بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایورج میں فرق پڑ جائے گا نمبر پانچ پر آ جاتے ہیں سب سے جو مین ریزن ہم اس کی بات کر رہے ہیں میپ سینسر کے ٹاپک پر جس کو ماسک ائر فلور سینسر بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خاص میں چیز آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور یہ نمبر پانچ والا جو میپ سینسر ہے اس کی ورکنگ آپ نے چیک کرنی ہوگی اگر آپ کی گاڑی کا ائر فلٹر چوک ہوگا یا کوئی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کی گاڑی کا میپ سینسر صحیح ورکنگ نہیں کرے گا پھر بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایورج میں بہت زیادہ فرق پڑے گا میپ سینسر آپ نے یاد میپ سینسر کا اپنے خاص خیار رکھنا ہوگا لیکن آپ کو ویسے تو نہیں اس کا پتہ چلے گا آپ نے جب سکینر لگوانا ہے پھر ہی آپ اس کا اندازہ ہو جائے گا نمبر چھے پار ہم بات کر لیتے ہیں اکسیجن سینسر کے حوالے سے اکسیجن سینسر لگے ہوتے ہیں دوستو کیٹیلائٹ کے اوپر دونوں سیڑوں میں یہ جو ڈائی ہارٹسو ہائی جیٹ گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ دو سینسر لگے ہوتے ہیں کچھ گاڑیاں سیزوکی ایوری بغیرہ ہیں ان کے ایک سینسر لگا ہوتا ہے تو اگر آپ کی گاڑی کا اکسیجن سینسر خراب ہوگا یا اس کی ورکنگ صحیح نہیں ہوگی یا وہ پھر بھی آئیوریج میں فرق پڑ جائے گا اکسیجن سینسر کا بھی آپ نے لازمی خیار رکھنا ہوگا جو کہ کیٹیلائٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ڈائی ہارٹسو ہائی جیٹ کی کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں اس کے ساتھ دو اکسیجن سینسر لگے ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایک سینسر بھی کام نہیں صحیح کرے گا اگر اس کے گرپ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس کی ورکنگ خراب ہو جائے گی اس نے جو کمپیوٹر کو سگنل دینے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں دے گا تو اس سے بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں فرق پڑ جائے گا اب بات کر لیتے ہیں نمبر سات پر آتے ہیں سب سے جو مین اکسر میں نے دیکھا ہے اکسر میرے بھائی سوال بھی کرتے ہیں کیٹیلائٹک کے حوالے سے تو اکسر دوستوں کی گاڑی کے اندر کیٹیلائٹک موجود ہی نہیں ہوتی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مٹی والی پٹھی تو اکسر پیک نہ ہونے کی وجہ سے مکینک کے پاس جاتے ہیں اور وہ آسان فارمولا سمال کرتے ہیں اس کے اندر راد مار کے اس کو نکال دیتے ہیں جس کی کافی زیادہ قیمت ہوتی ہے تو جب آپ نیو لگوائیں گے کیٹیلائٹک تو آپ کو پھر پتا چلتا ہے کہ یار اس کی تو اتنی ہائی پرائز ہے مقصد کے پچیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار تک ان گاڑیوں کی کیٹیلائٹک کی میں قیمت بات آ رہا ہوں آپ کو چینہ والی جو سستی مل جاتی ہے ویسے یہ تھا نمبر سات کیٹیلائٹک کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں نمبر آٹ نمبر آٹ پر آتے ہیں فیول انجیکٹر اگر آپ کی گاڑی کے فیول انجیکٹر خراب ہوں گے اکثر ہی خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ جو لوکل جگہ سے ہم لوگ پٹرول ڈلواتے ہیں پٹرول صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں اندر سے اس کا جو پریشر ہوتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے اور اس سے بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں فرق پڑ جائے گا اور اس سے ایک اور بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے بات کا دیسہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کی گاڑی کی جو سٹارٹنگ ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو اس صورتحال میں آپ کو اپنی گاڑی کے فیول انجیکٹر تبدیل کروانے پڑیں گے نمبر نو پر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو پلاگ کے حوالے سے اگر آپ کی گاڑی کے پلاگ نارمل لگے ہوئے ہیں یا آپ نے تبدیل نہیں کروائے تو آپ اپنی گاڑی کے پلاگ چیک اپ کروائیں یہ تقریبا پچاس سے ساٹھ ہزار کلومیٹر چلانے کے بعد کوشش کر لیا کریں اس کو تبدیل کروالیا کریں اور نارمل نہیں اچھے والے آپ نے پلاگ دلوانے ہیں اس سے بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں بالکل فرق پڑے گا نمبر دس پر ہم بات کر لیتے ہیں فیول ٹینک کے جو ڈھکن ہوتا ہے یہ اگر لوز ہوگا پھر بھی آپ کی گاڑی کا جو ٹینکی کے اندر پریشر بنتا ہے پٹرول کا وہ یہاں سے ریلیز ہوگا تو اس سے بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں فرق پڑ جائے گا نمبر گیارہ پر ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو پٹرول والی ٹینکی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک پمپ لگا ہوتا ہے اور پمپ کے ساتھ ایک فیلٹر بھی لگا ہوتا ہے اگر پمپ میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر بھی گاڑی آپ کی میسنگ کرے گی اگر اس کے اندر ساتھ جو فیلٹر چھوٹا سا لگا ہوتا ہے اگر وہ بھی چوک ہوگا پھر بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں فرق پڑ جائے گا اور نمبر بارہ پار ہم بات کرتے ہیں یہ جو ڈسک بریکے ہوتی ہیں فرنٹ والی آگے والی جو ٹینکی ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں فرق پڑ جائے گا نمبر تیرہ پر ہم بات کر لیتے ہیں نمبر تیرہ پر رہتے ہیں دوستو انجن کا ڈاؤن ہونا اگر آپ کی گاڑی کا انجن ڈاؤن ہے اور ظاہر ہے وہ رنگ بھی ڈاؤن ہوں گے رنگ سے پریشر لوز ہوگا تو گاڑی کی جو ورکنگ ہے انجن کی وہ بڑھ جائے گی اور اس سے بھی آپ کی گاڑی کی جو فیول ایوریج ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے بلکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں دوستو نمبر چولہ پر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ بار وقت اپنے اپنی گاڑی کی اپنی گاڑی کا جو انجن آئل ہے وہ بار وقت تبدیل نہیں کرواتے یا ہلکہ آئل استعمال کرتے ہیں انجن آئل کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر بھی آپ کی گاڑی کا یہ جو انجن ہے اس کی ورکنگ میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے اور ظاہر ہے انجن کے اوپر فرق پڑے گا تو وہ پٹرول کے اوپر بھی فرق پڑے گا تو پٹرول کی ایوریج میں بھی فرق پڑ جاتا ہے نمبر پندرہ یہ بھی ایک ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے پٹرول کی ایوریج میں فرق پڑ جاتا ہے انجن کا میسن کرنا اگر آپ نے گاڑی کی کہیں سے سروس کروائی ہے اور گاڑی کے سروس کے دوران آپ جب آپ نے جب گاڑی کی ڈرائیونگ شروع کی تو گاڑی ہلکی پڑ کی میسن کر رہی ہے تو اس صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے کوئلے ہوتی ہیں کوئلوں کے ساتھ جو گریپ وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا فیور انجنٹر لگے ہوتے ہیں ان کی جو اگر ایک تار کا بھی مسرہ ہو جائے اکثر دیکھا گیا یہ انجنٹر کے اوپر جو گریپ وغیرہ لگے ہوتے ہیں اگر گریپ لوز ہو یا اتر جائے یا ایسا بھی دیکھا گیا ہے جب وہ سروس کرتے ہیں تو ایک تار اگر ڈاؤن ہو تو وہ تار اتر بھی جاتی ہے یا نیچے سیڈ والی نیچے والی سیڈ میں جو لگے ہوتے ہیں کوئلے لگی ہوتی ہیں کوئلوں کے جو اگر گریپ لوز ہو جائے یا ان میں سے ایک سی ایک کوئی بھی ایک وائر تار اتر جائے یا ٹوڑ جائے پھر بھی آپ کی گاڑی میسن کرنا شروع کر دے گی اور اس سے بھی آپ کی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج میں بہت زیادہ فرق پڑے گا نمبر سولہ پر ہم بات کر لیتے ہیں فیول کی لو کوالٹی اگر ہم استعمال کریں گے یہ جو ہم پٹرول ڈلواتے ہیں اگر لو کوالٹی کا ہوگا تو پھر بھی ظاہر ہے پٹرول کی ایوریج میں بہت زیادہ فرق پڑے گا تو آج کی یہ ویڈیو میں میں نے آپ بھائیوں کو سولہ ایسے ریزن بتائے ہیں جس سے آپ اپنی گاڑی کی پٹرول کی ایوریج اچھی لے سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر فوکس کریں گے اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہوگا آپ کی گاڑی میں تو آپ کی گاڑی میں سولہ ایسے ریزن بتائے ہیں جو گاڑی سے پٹرول کی ایوریج لیتا ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے پہلے ویڈیو دیکھی ہے آٹھ سے دس دن لگے مجھے یہ گاڑی کور کرنے میں یہ جیس گاڑی میں میں بیٹھا ہوا ہوں آٹھ سے دس دن لگے مجھے اس گاڑی سے پٹرول کی ایوریج کو اچھا اچھا رزلٹ لینے کے لیے اور الحمدللہ اس گاڑی کی جو پٹرول کی ایوریج ہے حاضر موقع پر عام لوکل روڈ پر میں نے اٹھارہ کی ایوریج نکالی ہے اگر موٹر وی پر جائیں گے تو انی سے بیس کی بھی اس سے آپ ایوریج لے سکتے ہیں بغیر ایسی کے ہاں یہ میں مینول گیر والی گاڑی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس آٹو گیر والی گاڑی ہے تو یہ جو آپ کو میں نے ریزن بتائے ہیں یہ بلکل آٹو گیر والی گاڑی میں بھی اسی طرح آپ کو خیار رکھنا ہوگا ہاں اس کی ایوریج آپ اتنی نہیں لے سکتے لیکن آپ کو پہلے سے اچھی ایوریج مل جائے گی امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا ہوا تو یار فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں انشاءاللہ آپ کو مزید ایسی ہی ویڈیوز یہاں پر ملتی ہی رہیں گی ویڈیو آج کی کیسی لگی نیچے کومن بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہا نقص ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم